السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ حضرت جی میں مجنوب اللہ ونڈیا جی ماشاءاللہ حضرت آپ ہمارے کے ایک نعمت ہے اللہ جزائے خیر دے آپ کو آپ نے سرسا ہو کو جو ہے مرشیدوں کی خانکاتے اور علم کو کتابوں سے اور مداری سے نچور کر ہمارے لئے لارے ہیں اللہ اللہ جزائے خیر دے اور یہ جو پروگرام آپ کرتے ہیں اس سے آپ کے خواب کے معاملے پر بہت سارے چیز سیکھتا رہتا ہوں حضرت ایک بات آپ سے حرک کرنی تھی کہ حضرت ایک خواب میں نے دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ بس ایسی پڑا ہوا تھا اور میں پاس میں بیٹھا ہوا تھا حضرت اس کے بارے میں میں نے اس وقت تو میں نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور میں نے اس وقت کچھ تحقیق بھی نہیں کیا کچھ دن بعد تقریباً کچھ مہینے بعد میں کسی کتاب میں دیکھا خواب نامہ بول کر کے اور شاید کسی جگہ سے سنا بھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ فرمایا ہے جس کوئی اگر اللہ کے نبی کی جنازہ کو دیکھتا ہے تو اس ملک میں اللہ کی گزب آئے گا یا کوئی بیماری آئے گا اور میں دیکھا مجھے یاد آیا اللہ اکبر ہمارے ملک میں انڈیا میں جو دوسرا لہر آیا اور تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگ اس میں چلے گئے یہ کرونا میں یہ بس اس کے ہفتہ پندرہ دن کے بعدی سے شروع ہوا تھا کیا ان دونوں میں کوئی کنیکسن ہے حضرت یہ روایت کا صحیح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ ماشاء ڈاکٹر رفیق صاحب آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں مجنوع آپ نے اپنا لقب رکھا ہے اللہ آپ کو اللہ کے رسول کا جنہوں نے عشق عطا فرمائے اور اللہ آپ کو اس طرح ظاہری باتیں ترقیہ عطا فرمائے اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو ہے یہ پرگراموں کو جو ہے کا جو ہے خلاصہ کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کتابوں سے علم کو خانکاہوں سے تصوف کو اور اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی جو بھی علوموں معارف ہیں ان کو جو ہے وہ نچوڑ کے ہم آپ تحضرات تک پہنچائیں اور واقعی ایسا کرنے کوشش کرتے ہیں الحمدللہ اور آپ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اس سے ہمیں دوری خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات کو ایک چیز پہنچ رہی ہے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور قدر کر رہے ہیں کہ اپریشیشن سے جو ہے ہمیں حوصلہ بڑھتا ہے اور اللہ تمہارک و تعالیٰ کی ہاں جو ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ حقیقت یہی ہے جو آپ نے نچوڑ نکالا ہے اور یہی ہمارے رحم ٹی وی کا مقصد ہے ہم اسی انداز سے یہ کوئی کمرشلائز بلکل ایشیوز نہیں ہیں اس کے اندر کوئی ایجنڈا ہمارا جو ہے پروفیشنل کمرشلائز ایجنڈا نہیں ہے ایک پائی کی بھی ہمارا وعدار نہیں ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے پروگرام اپنے اکلیپس کی عام اجازت دے رکھی ہے اور دنیا پر میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو وہ میرے پروگراموں سے کلیپ بنا رکھیں اپنے اپنے یوٹیپس چینل بنا رکھے ہیں اور آگے ماشاءاللہ ان کے چولے جل رہے ہیں اور ان کی روزگاریوں میں روزگار مل رہا ہے اور میں خوش ہوتا ہوں کہ میری وجہ سے مل رہا ہے اللہ کیاں مجھے عجر مل رہا ہے کیونکہ دعوت کی روٹی کا انتظام الحمدللہ اللہ نے اس وقت کر دیا جس وقت دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تو پروگر اس بات کی ہے پہاں پریشانی یہ ہو اب ہمیں اپنے تذکیہ اور تعلیم کے لئے محنت یہ ہمارے کندوں پہ ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ صدقہ جاریہ بنے اور ماشاءاللہ وہ بن رہا ہے تو اس لئے جو ہے یہی مقصد جو آپ نے بیان کیا اور اللہ اس کو جو پورا کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق جو ہے جو پوری زندگی کا نچوڑ ہے وہ اسی طریقے سے آگے سے آگے پہنچتا رہے ہیں اللہ اس کو شرف قبول بخشے اور باقی آپ نے خواب جو بیان کیا بلکل گہرا کنیکشن ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ صورتیال دیکھی اور پھر عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے جو روایت نقل کیا بلکل درست ہے ایسے ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا مطلب یہی ہے کہ اس جگہ پر واقعی اللہ کے قہر آئے گا کیونکہ جب نبی کی دین کو مغلوب کرنے کی کوشی کی جائے گی اور نبی کے دین کو حاوی نہیں ہونے دیا جائے گا یا یہ کہ کم از کم اس کے حق کو بھی لے کے چلنے نہیں دیا جائے گا اور ظلم سے تمٹھائے جائے گا اور انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا یہی احوال ہیں جو نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا رییکشن اللہ کے قہر کی علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اور وہ اللہ کے قہر آپ جیسے بتا رہے ہیں ساتھ ستر لاکھ انسان جو ہے وہ کام آگئے صرف اسی وجہ سے کہ کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین نے ان کو جائے وہ صفحہ سی سے مٹا دیا تو بالکل ایسا پوسیبل ہے اس کا اس کے لئے لنک ہے لہٰذا جو آپ جیے بالکل اللہ تبارک وطالہ سے کسرت استغفار کر کے جو ہے اللہ سے آفیت مانگیں اور وہاں کی دھرتی پہ رہنے والوں کے لئے ایمان مانگیں کہ اللہ تبارک وطالہ ان کی ایمان کی دورت سے مالہ مال فرمائے اسلام اور پیغمبر اسلام کو ان کو شہدائی بنائے جو ہندو مت جو ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف رشدوانیاں کر رہا ہے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کا قلعہ کمہ کرے اور اسلام کے پرچوں کو ہند کی زمین پر بلند فرمائے آمین یارب العالمین